باج اکیلک ایسا پکشی ہوتا ہے جو ستر سال تک جیویت رہ سکتا ہے پر اس عمر تک جیویت رہنے کے لیے ہر باج کو ایک بہتی مشکل ڈیسیزن لینا پڑتا ہے چونکہ چالیس سال تک جندہ رہنے کے بعد ایک باج کے پنجے اس لائق نہیں رہتے کہ وہ ان پنجوں سے کوئی سکار آسانی سے کر پائے اس کے پنجے کمجور ہو جاتے ہیں اور اتنے لچیلے بھی نہیں رہتے اور تو اور اس کی دیکی اور لمبی چونج بھی کافی مڑ جاتی ہے باج کے پاس دو آپشن ہوتا ہے پہلا یا تو وہ اسی طرح سے مر جائے اور دوسرا کہ وہ کسی بہت ہی پینفل سے پروسس کو ایکسپٹ کرے ایک باج کے جیوان میں یہ پروسس 150 دن کا ہوتا ہے اور اس پروسس کے لیے اس باج کو کسی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جانا ہوتا ہے اور وہاں اسے اپنی چونج کو کسی پتھر پر تب تک مارنا ہوتا ہے جب تک اس کی چونج نکل کر گرنا جائے اور چونج کے نکل جانے کے بعد ایک باج نئی چونج کے اگنے کا انتظار کرتا ہے جب نئی چونج اگ جاتی ہے تو اس دیکھی اور مجبوط چونج سے پھر وہ اپنے پنجے بھی اگھار دیتا ہے اور پھر سے نئے پنجوں کے اگنے کا انتظار کرتا ہے جب اس کے نکیلے سے نئے پنجے واپس آ جاتا ہے تو وہ پھر اپنے پنجوں سے پرانے موٹے پنگ بھی نوچ لیتا ہے تاکہ نئے اور ہلکے پنگ اگھ پائیں اور آخر میں ان درد بھرے ایک سو پچاس دنوں کے بعد ایک باج اپنی نئی جندگی کی ایک نئی اڑان بڑھتا ہے اور اپنی جندگی کے بچے ہوئے تیس سال جینا شروع کرتا ہے مطلب سروائیول کے لیے اور جندگی کو جینے کے لیے ایک درد بھرے بدل آپ کو سوکار کرنا ہی پڑتا ہے اور یاد رکھو جب باریس ہوتی ہے تو سارے پکشی جان بچانے کا کوئی نہ کوئی ٹھکانہ ڈونتے ہیں پر ایک لوتا باج ہی ایسا پکشی ہوتا ہے جو کی باریس سے بچنے کی کوشش کرنے کے بجائے بدلوں کے اوپر اڑنے کی اوقات رکھتا ہے اس لیے ایک mentally strong انسان بھی ہر مشکل چینج کو accept کرتا ہے اور چینج سے گجر کے خود کو مجبوط بناتا ہے چینج سے گھبراتا نہیں ہے